سوگت آپ کا ٹرین فو وی تھنیف میں دوستو اگر ہم نے بتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی میرے ایکن کو ضرور پس کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والے ہر نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ کے لائک کرنے سے مجھے اور نئے ویڈیو بنانے کا موٹی ویشن ملتا ہے تشلیس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج کے ہم نے ٹین جانکاری ہے ٹین نمبر 2218 امرواتی پونے اے سی سپر فاسٹ ایکسپریس یہ دن ہر گروہ آر کو شام میں چھ بچ کی پچاس میٹ کو امرواتی ٹرمینل سے روانہ ہوتی ہے اور ایک راج چل کر صبح سات بچ کی بیس میٹ کو پونے جنگشن پہنچ جاتی ہے یہ دن کل سات سو بیس کلومیٹر کے دوری بارہ گھنٹے تیس میٹے پوری کرتی ہے اور آٹھ اسٹیشن میں پہ ٹین رکھتی ہے اسٹین کی امرواتی سپیٹ رہتی ہے اٹھاون کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے حساب سے اور اسٹین کی میکزیمم پرمیسی بل سپیٹ رہتی ہے ایک سوداس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے حساب سے اسٹین کو پہلی بار گیارہ مئی دوہزار سترہ کو چلایا گیا تھا یہ ٹین ایک اے سی سپر فاسٹ ٹائپ کی ٹین ہے اور اسٹین کا ریک زون ہے سینٹر ریلوے بات کرتے ہیں اسٹین میں خان پان کی تو آپ کو اسٹین میں آن بورڈ کٹرنگ اور ایک کٹرنگ کے سبیدہ مل جاتی ہے اسٹین کے سبھی ریکہ الہی جب شرینی کے ریک ہے اور اسٹین میں کل سولہ کچھ لگے رہتے ہیں اسٹین کا کچھ کمپوزیشن کو جس طریقے سے رہتا ہے جس میں اے سی فرس ٹائر کا ایک کچھ لگا رہتا ہے اس میں اے سی ٹو ٹیر کے چار کچھ لگے رہتے ہیں اس میں اے سی تھری ٹیر کے نو کچھ لگا رہتے ہیں اس میں ڈیال کلاس کا ایک کچھ لگا رہتا ہے اور اس میں اے او جی کا ایک ریک لگا رہتا ہے یہ ٹین ریک شیئر کرتی ہے ٹین نمبر ڈابل ٹو ون ٹو ثری اور ٹین نمبر ڈابل ٹو ون ٹو فور پونے اجنی پونے اے سی سپر فاسٹ ایکسپریس اور ٹین نمبر ڈابل ٹو ون ٹو فائی اور ٹین نمبر ڈابل ٹو ون ٹو سکس ناکپور امروستر ناکپور ایسی سپر فاسٹ ایکسپریس کے ساتھ یہ ٹین ریک شیئر کرتی ہے اس ٹین کو امرواتی سے پونے جنگشن تک اجنی ویب سیون ایلیکٹرک لوگ کو سرویز دیتا ہے اور بات کر اس ٹین کے قرائے کے بارے میں تو اس ٹین کا امرواتی سے پونے جنگشن تک ایسی فرس ٹین کا قرائے ہیں دو ادار چہسو بیسو روپے اور اس ٹین کا ایسی ٹو ٹین کا قرائے ہیں پندرہ سو پیسٹر روپے ریزرویشن پلس سپر فاسٹ پلس جی ایسٹی چارجز ملا کے اس ٹین کا ایسی ٹری ٹین کا قرائے ہیں گیارہ سو دس روپے ریزرویشن پلس سپر فاسٹ پلس جی ایسٹی چارجز ملا کے اور اس ٹین کا سیکنڈ سیڈن کا قرائے ہیں دو سو پچاس روپے ریزرویشن پلس سپر فاسٹ چارجز ملا کے اور یہ جو کرائے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپڈیٹک کرائے نہیں ہے اپڈیٹک کرائے کے لئے آپ ریلوے کے اوشل ویبسائٹ پر یا پھر ریلوے کے وکنگ کاؤنٹر پر آپ اس کے ادک جانکاری کا واصل کر سکتے ہیں تو چلیئے اس ٹین کے ٹائم ٹیبل کو جانتے ہیں گیٹے نمرہ باتی سے شام میں 6 بچ کے 50 میٹ کو روانہ ہوتی ہے اس کے باتے ان پاہنچ تھی ہے بڑھنیرہ جنگشن پر شام میں 7 بچ کے 8 میٹ پر اور 7 بچ کے 10 میٹ کو روانہ ہوتی ہے 2 میٹ اینہ پر رکھتی ہے 9 کلومیٹر کا انتر ٹین اپ تک کے پورا کر لیتی ہے اس کے باتے ان پاہنچ تھی ہے اکولا جنگشن پر رات میں 8 بچ کے 12 میٹ پر اور 8 بچ کے 15 میٹ کو روانہ ہوتی ہے 3 میٹ اینہ پر رکھتی ہے 88 کلومیٹر کا انتر ٹین اپ تک کے پورا کر لیتی ہے اس کے باتے ان پاہنچ تھی ہے بھوساوال جنگشن پر رات میں 10 بچ کے 15 میٹ پر اور دس بچ کے 20 میٹ کو ڈینے سے روان ہوتی ہے پاس میٹ اینہ پر رکھتی ہے دو سو ستہ ویس کلومیٹر کا انتر دن اپ تک کے پورا کر لیتی ہے اس کے باتے ان پہنچ تھی ہے جلگاؤ جنگشن پر رات میں دس بچ کے 48 میٹ پر اور دس بچ کے 50 میٹ کو ڈینے سے روان ہوتی ہے دو میٹ اینہ پر رکھتی ہے دو سو اکاون کلومیٹر کا انتر دن اپ تک کے پورا کر لیتی ہے اس کے باتے ان پہنچ تھی ہے پر گاؤ پر رات میں دو بچ کے اٹھام منٹ پر اور دو بچ کے بیس منٹ کوätzlichن سے روانہ ہو تیعیل 3 میں ٹینہ پر رکھتی ہے 565 کلومیٹر کلومیٹر کو رنگ پر تک پورا کر لیتی ہے اس کے بعد ان پہنچ تیہیے ڈان کوڈڈ لائن پر سبا پاس بچ کے تیر پر میںٹ پر اور پاس بچ کے پچ پر میںٹ کو رنگر میں Institut دو میں ٹینہ پر رکھتی ہے 647 کلومیٹر کا عغم تک پورا کر لیتی ہے اس کے بعد ان پہنچ تیہیے اپنے آخری ڈینیشن پونے جنگشن پر صبح سات بج کے 20 منٹ پر اور ٹین اب تک کے 720 کلومیٹر کانتر پورا کر لیتی ہے تو آشا کرتا ہوں دوستو یہ جانگاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر جانگاری آپ کو پسند آئی ہیں تو پھر اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینلوں کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے گھروں کو خیال رکھیں دھنیواد